اشک خدا ہے اسی کو اصلی سکون کہتے ہیں آج سینیما کے پردے پر مرزا اور صاحبہ کی کہانی اتری ہے فلم میں کہانی ورطمان وقت کے حساب سے گئی گئی ہے لیکن اصلی کہانی کسی شاہی سے لکھی نہیں جا سکتی اس کہانی کو لکھنے کے لیے تو دل میں درد اور آنکھوں میں آسو جائیے چلیے کوشش کرتے ہیں مرزا اور صاحبہ کی کہانی سنانے کی اس دور اس منظر اور اس درد کو بیان کرنے کی جو مرزا اور صاحبہ کی رگوں میں عشق بن کر دوڑتا تھا بات ان دنوں سے بھی بہت پہلے کی ہے جب پنجاب دو ٹکڑوں میں نہیں بٹا تھا پجاب کے اپجاؤ زمین پر ہی اپجے تھے عشق کی یہ داستان مرزا اور صاحبہ کو پڑھتے وقت ہی پیار ہو گیا تھا دونوں کو ایک مولوی صاحب پڑھاتے تھے جب تک مولوی صاحب ان کی آنکھوں کو پڑھ پاتے دیر ہو چکی تھی دونوں ایک دوسرے کے محبت میں اس قدر گرفتار تھے کہ نہ دن کا ہوش تھا نہ رات کا سوتے جاگتے عبادت کرتے صرف ایک دوسرے کا ہی خیال ان کے ذہن میں رہتا تھا کہتے ہیں کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں جھپتے مولوی کو ان کی یہ نزدیکیاں راست نہیں آئی اور پھر خبر زمانے کو بھی ہونے لگی صاحبہ کی بدنامی نہ ہو اس ڈر سے مرزا نے گاؤں چھوڑ دیا اور اپنے گاؤں چلا گیا صاحبہ جیسے تیسے مرزا کی یاد میں وقت گزار رہی تھی اسی بیچ اس کے ماتا پتا نے اس کی شادی دے کر دی صاحبہ نے مرزا کو سندیج بھیجا کہ وہ اسے یہاں سے لے جائے مرزا صاحبہ کو لینے پہنچا اور گھوڑے پر اسے لے بھاگا کہتے ہیں کہ مرزا جتنا بڑیہ گھوڑ سوار تھا اس سے زیادہ بڑیہ تیر انداج بھی تھا مرزا جب صاحبہ کو لے کر نکلا تو بارات اور صاحبہ کے گھر والے اسے دیکھتے رہ گئے کوئی اسے نہ روک پایا نہ ہی پکڑ پایا راستے میں مرزا کی مٹبیڈ ایک پرانے دشمن سے ہوئی فیروز کہتے ہیں کہ اس نے فیروز کو مار دیا اور اس خون کھرابے کو دیکھ کر صاحبہ ڈر گئی وہ جانتی تھی اس کے پریوار کے لوگ اور اس کے بھائیوں سے تلاش کر رہے ہوں گے وہ نہیں چاہتی تھی کہ خون کھرابہ ہو وہ نہیں چاہتی تھی کہ مرزا کے ہاتھ اس کے پریوار کے خون سے رنگے اس نے مرزا سے نکل چلنے کو کہا لیکن مرزا کو اپنے تیر کمان پر ابھی مان تھا اس نے بھاگنے سے انکار کر دیا اور ایک پہاڑی پچھڑ صاحبہ کے بھائیوں کا انتظار کرنے لگا رات ہونے لگی تو مرزا کی آنکھ لگ گئی صاحبہ مرزا سے بار بار انونیہ ونائے کرتی رہے چلنے کو کہتی رہے لیکن وہ نہیں مانا اس کے پاس تین سو تیر تھے اور اس کا نشانہ اچوک تھا اسے بھروسہ تھا کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن ہونے کو تو کچھ اور ہی منظور تھا صاحبہ اپنے پریوار کو مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی اور مرزا کو بھی مرزا کی آنکھ لگنے کے بعد اس نے تین سو تیروں کو توڑ کر فیک دیا اور کمان کو پیڑ کی انچائی پر ٹانگ دیا تھوڑی ہی دیر میں اس کے بھائی اس میدان میں پہنچ گئے مرزا اٹھا تو اس نے اپنے ہتھیار نادارات پائے لیکن اسے صاحبہ پر گصہ نہیں آیا اس کے آنکھوں سے دل کے بات سمجھ گیا صاحبہ کے بھائیوں نے مرزا کو موت کے گھاٹ اتار دیا صاحبہ اپنے بھائیوں کو روکنے کے لیے مرزا کے سامنے گھڑی ہو جاتی ہے لیکن ان کے تیر دونوں کو چیر دیتے ہیں اور دونوں سرششہ پر ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں یہ کہانی جتنے پرانی ہیں اتنی ہی درد سے بھری بھی ہے مرزا اور صاحبہ کی یہ امر پریم کہانی پنجاب کے لوگ کتوں میں اکثر سننے کو مل جاتی ہے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ اس چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے نمشکار